جان چاہیے جان دیں گے ہم یہ بازی خون کا بازی ہے یہ بازی ہمیں چیتیں گے زندہ ہے پھٹو زندہ ہے آج بھی پھٹو زندہ ہے کل بھی پھٹو زندہ تھا آج بھی پھٹو زندہ ہے پاکستان کے قریب ساڑھے چھے دشک لمبے اتحاس میں بھٹو پریوار کی خاندانی راجنیتی کی گونچ کبھی کم نہیں ہوئی اس راجنیتی کی شروعات ہوتی ہے اس تصویر سے یہ تصویر ہے بینظیر بھٹو کے دادا اور زلفکار علی بھٹو کے پتا شانواز بھٹو کی بھارت پاکستان کے بٹوارے سے پہلے گجرات کے جونہگر کی ریاست کے دیوان تھے شانواز بھٹو اور بٹوارے کے دور میں شانواز بھٹو نے جونہگر ریاست کو پاکستان میں ملانے کی مہم چلائی تھی حالانکہ بات میں جونہگر ریاست بھارت میں ملا دی گئی اور شانواز بھٹو پریوار سمیت پاکستان چلے گئے شانواز بھٹو اور ان کی پتنی خورشیت بیگم اور لکھی بھائی کے تین بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے جلفکار بھٹو ہی جوانی کی دہلیز لانک پائے پاکستان میں جلفکار علی نے پتا سے ملی بھارت بیروت کی ویراثت کو اور تراشا اسی کے ساتھ تیہ ہو گیا پاکستان کی راجلیتی میں بھٹو خاندان کا بھرش زلفکار علی بھٹو 1963 کی یعیا خان سرکار میں پاکستان کی ویدیش منتری بنائے گئے تھے لیکن بعد میں آئی ایوب خان کی سرکار نے جب 1965 میں بھارت سے تاشکند شانتی سمجھوتا کیا تو ناکھوش ہو کر زلفکار نے الگ رہ چل لی 1967 میں زلفکار علی نے اپنے الگ راجلیتک دل پاکستان پیپلز پارٹی کا کٹھن کر لیا مہز چار سال کے بعد ہی 1971 میں زلفکار علی بھٹو دیش کے راشتپتی بنے سال 1973 سے 1977 تک وہ پاکستان کے پردھان منتری بھی رہے لیکن اس دور کے آخر میں جنرل زیاؤلہک نے 1977 میں ان کی سرکار کا تکتہ پلٹ دیا زلفکار علی بھٹو کو بندی بنا لیا گیا اور 1989 میں انہیں فانسی دے دی گئی زلفکار علی بھٹو کی دوسری بی بی نسرت بھٹو کی بھی راجلیتی میں خاصی روچی تھی وہ زلفکار علی کی موت کے بعد بھی سکریہ راجلیتی میں بنی رہی لیکن راجلیتک وراثت سنبھالی تیسری بیڑی نے زلفکار علی اور نسرت بھٹو کے پریبار میں چار سنتانے ہوئی بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو کے علاوہ بھائی مرتضہ بھٹو پہن سنم بھٹو اور سب سے چھوٹے شانواز بھٹو مرتضہ بھٹو پتا کو فانسی ملنے کے بعد دیش چھوڑ کر چلے گئے چھوٹے بھائی شانواز کی فرانس میں موت ہو گئی اور سنم بھٹو کو راجلیتی میں کوئی روچی نہیں تھی ایسے میں تیسری پیڑی میں وراثت کی بڑی دعویدار بنی بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو راجلیتی میں اس کا فائدہ بھی انہیں ملا بے نظیر 1986 اور 1993 میں دو بار پاکستان کی پردھان منتری بنی لیکن اس شکھر پر پہنچنے کے باوجود ایک بار پھر انہیں آٹھ سال تک دیش سے باہر جانا پڑا دو عزت ساتھ میں وہ ایک بار پھر پاکستان لوٹی اسی سال 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کی اس ریلی میں ان کی بھی ہتھیا کر دی گئی بھٹو پریوار کی وراثت سنبھلنے کا بھوچ آ گیا ان یوہ کندھوں پر بے نظیر بھٹو اور ان کے پتی آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول کو پی 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 کا ادھیکش بنایا گیا اور ان کے نام میں بھی چوڑ دیا گیا بھٹو